موسیقی مہترم ناظرین اکرام میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس کی آیت نمبر 82 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شیطانوں کی دنیا اور یہ نشست چونتھی نشست ہے ناظرین اکرام غور کریں دیکھیں پچھلی نشستوں میں ہم نے یہ سنا تین نشستوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں شیطان کے بارے میں پچھلی نشست میں یہ سنا تھا کہ اللہ تعالی نے شیطان کو یہ پاور دے رکھا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے گزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے سوراقہ بن مالک کی شکل میں لڑنے کے لیے آئے تھا اور فرشتے کو دیکھ کر بھاگا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا انسانی شکل میں آیا چور تھا وہ جھوٹا تھا وہ تو انسانی شکل میں آ سکتا ہے آج درس میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالی نے شیطان کو جنات کو یہ پاور دے رکھا ہے کہ وہ بہت بھاری کام کر سکتے ہیں جو انسان کے بس کے بات نہیں ظاہری طور پر انسان نہیں کر سکتا ہے جیسے اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر بیاسی وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوْسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكِ کہ سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکومت دی تھی انسانوں پر ان کی حکومت ہے جناتوں پر حکومت ہے شیطانوں پر حکومت ہے چرند اور پرند پر ان کی حکومت تھی تو اللہ تعالی نے یہ نعمت انہیں دے رکھی تھی شیطان جو ہے سلمان علیہ السلام کے لیے پانی کے اندر غوتے لگاتے تھے سمندر میں غوتے لگاتے تھے اور موتیاں لے کر آتے تھے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكِ اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت کام کرتے تھے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ہی اس کے نگہ بانے کچھ جنات جو ہے وہ قلعے بناتے تھے مجسمیں بناتے تھے خوض کے برابر لگن بناتے تھے چولہوں پر چولہے پر جمی ہوئی دیگے بناتے تھے یہ اللہ تعالی نے ان کو پاور دے رکھا تھا سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر بارہ اور تیرہ بغیر کیجئے وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ أَنَمْرِنَا نُزِقْهُ مِنْ عَزَابِ السَّعِيرِ جننات جو تھے اللہ تعالیٰ کی حکم سے سلمان علیہ السلام جو حکمیں دیتے تھے وہ کام کرتے تھے نافرمانی نہیں کرتے تھے اگر نافرمانی کرے تو ہم دردناک عذاب میں داخل کر دیں وہ کام کرتے تھے قلعے بناتے تھے مجسمیں بناتے تھے میں ترجمانی کر رہا ہوں حوزوں کے برابر لغن بناتے تھے چولے پر جو چڑھی ہوئے دیگیں تھی بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے قلعے بنا لیتے تھے اس کے بعد آگے کہا جارا ہے اے دعوت کے خاندان والو شکر ادا کرو پھر آگے اللہ نے خود ہی کہا میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں سلمان علیہ السلام کو دی تھی کہ ہواوں پر حکومت ہے انسانوں پر حکومت تھی جناتوں پر حکومت تھی اور ایسی نعمت کسی کو نہیں ملی اس لئے کہا اے دعوت کے خاندان والو شکر ادا کرو زبان سے بھی شکر عمل سے بھی شکر دل سے بھی شکر اس لئے شکر والا کام کرو پھر آگے اللہ نے کہا میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں تو ان آیتوں سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو وہ پاور دے رکھا ہے کہیں کہیں دیکھئے گا کہ دیہاتی لوگ بولتے کہ بھئی دیو کی شکل میں آیا اور طالب کھوٹ کے چلا گیا کسی نے کہا بھی پتا نہیں ہو سکتا ہو ہو سکتا نہ ہو پھر اس سے یہ بھی پتا چلا جنات جو ہے وہ ماتحت ہیں تو سلمان علیہ السلام کے ماتحت تھے آج جو لوگ بولتے ہیں ہمارے ماتحت ہے شیطان کو ہم نے قبضے میں کر رکھا ہے کہاں دلیل ہے آپ کے پاس یہ سب جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں یہ سب تو شیطان کے خود چیلے ہیں اس کے پجاری ہیں جنات کے پجاری ہیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دے رکھا ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ چل سکتے ہیں تیز رفتار ہیں سلمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ میٹنگ بلائی سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر انتیس اور آیت نمبر انتالیس اے سردارو یہ بتلاو کون ہے جو یمن سے ملک سبا کا تخت ان لوگوں کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے یہاں لے آئے کون لے آئے گا تو کون کھڑا ہوا تھا مجلس میں قال افریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیہ لقوی نامین ایک افریت یعنی شرکس ٹائپ کا جنات کھڑا ہوا ایک افریت کھڑا ہوا جنات کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا آپ اپنی مجلس سے کیا اٹھیں گے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں حاضر کر دوں گا اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانتدار بھی ہوں میں لے کے آؤں گا تو مجلس میں اٹھنے سے پہلے تو ہو سکتا آدھے دن کے جو مجلس لگتی تھی یہ مراد ہے یا اس سے یہ مراد ہو سکتا کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کھڑے ہو جائیے بس اتنے ہی دیر میں میں حاضر کر دوں گا لیکن جنات کا بھی ایک آدمی استاد تھا اس نے کیا کہا پلک جھپکائی ہے اور میں حاضر کر دوں گا اب وہ جناتوں میں سے تھا یا انسانوں میں سے تھا ہاں وہ تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور کون تھا وہ جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا آیت نمبر چالیس میں ہے سورہ نمبر ستائیس قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَوْلَ عِنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكُ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًا إِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں ملک سبا کا تخت حاضر کر دوں گا کہاں یمن اور کہاں فلسطین اتنی دوری کم سے کم دونوں طرف سے آپ جوریے گا تو تین ہزار یا چار ہزار کلومیٹر ہے پلک جھپکتے ہی میں حاضر کر دوں گا اور اس نے حاضر کر بھی دیا سلمان علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تو حاضر من فضل ربی ہم اور رب اپنے گھر پہ لکھتے لکھتے کی نہیں لکھتے کہ میرے رب کا فضل ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ حرام پیسے سے بھی بنا ہوا لیکن پھر بھی لکھ دیتے ہیں میرے رب کا فضل ہے حاضر من فضل ربی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھئے آئیے میرے گھر پہ آئیے میرے غریب خانے پر آئیے پورا محل بنا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں غریب خانہ ہے تو غریب کی جھوپڑی کو بولنا پڑے گا کہ یہ امیر خانہ ہے صحیح کی نہیں تو یہ میرے رب کا فضل ہے آگے بھی ہے وہ مجھ کو آزما رہا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکرہ ہو جاتا ہوں جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کے شکر کا فائدہ خود اس کا ہے اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب بینیاز ہے اور عزت والا ہے وہ کریم ہے تو دیکھا آپ نے اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک افریت تھا جنات میں سے اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی ملک اے سبا کا تخت لیا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پاور دے رکھی تھی تو شیطان کو جنات کو اللہ نے یہ پاور دے رکھا ہے شیطان جو ہے سرکش شیطان اور شرکش جنات رمضان کے مہینے میں جکر دیے جاتے ہیں بن کر دیے جاتے ہیں حدیث کے اندر کے آیا سننہ بن نماجہ کتاب السیام کتاب نمبر سات حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو بھی آلیس ون سکس فور ٹو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت اول لیلت من رمضان جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے سفدت الشیاطین ومرادت الجن شیطانوں کو اور شرکش جناتوں کو باند دیا جاتا ہے جکڑ دیا جاتا ہے وَهُلِّقَتْ أَبْغَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَ مِنْهَا بَاب اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے ایک بھی دروازہ نہیں کھلتا وَفُتِحَتْ أَبْغَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَاب جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے ایک بھی جہنم کا دروازہ نہیں کھلتا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا اور پکارنے والا پکارتا ہے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے بھلائی کرنے والے آگے نکلتا جا اے برائی کرنے والے برائی کو چھوڑ دے اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور ہر رات اللہ تعالیٰ عیسیٰ کرتا ہے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ شرکش شیطانوں کو جناتوں کو باند دیا جاتا ہے جکر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو نہ بھٹکائے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رمضان کا آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا نہیں بلکہ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی کی رات ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو باند دیا جاتا ہے جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے تو کتنے بھائی تو ایسے ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہے کی نہیں بولیے کتنے بدنصیب بھائی ہے کی نہیں تو ان کا جو شیطان ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ بھٹکاتے رہتا ہے ان کا جو نفس ہے وہ ان کو بھٹکاتے رہتا ہے آپ غور کیجئے مثال کچھ ایسی فٹ کی جا سکتی ہے دی جا سکتی ہے وہ یہ پنکھا چل رہا ہے اور آپ پنکھے کو بند کرنا چاہیں گے تو جیسے ہی بٹن بند کیا تو فوراں پنکھا بند نہیں ہوتا دھیرے دھیرے ہوتے 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 تب پنکھا بند ہوتا ہے تو ویسے ہی حالت ہے جیسے سب کو باند دیا گیا تو اپنا والا جو شیطان ہے تو دھیرے دھیرے ہوتے 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 جب تک وہ کھلے گا وہ ایک مہینہ گزر جاتا ہے تو بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے تو رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو اور شرکت جناتوں کو باند دیا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ شیطان جو ہے کچھ انسان سے ڈڑتے ہیں جناتوں پر سلمان علیہ السلام کی حکومت تھی شیطانوں پر سلمان علیہ السلام کی حکومت تھی لیکن کچھ شیطان کچھ جنات ایسے ہیں جو انسانوں سے ڈڑتے ہیں جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جس گلی سے گزر جاتے تھے شیطان پتلی گلی سے بھاگ جاتا تھا اس گلی میں رہتا ہی نہیں تھا بھاگ جاتا تھا آ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں بھاگ جاتا تھا ڈر کے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں بیان فرمایا کہا صحیح بخاری کتاب فضائل صاحب نبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3683 3683 ایہن یبن الخطاب والذی نفسی بیدہی ما لقیق الشیطان سالکن فجن قطو ابن الخطاب سنیے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس راستے سے آپ چلیں شیطان سے اگر ملاقات ہو جائے اس گلی سے ہی وہ بھاگ جاتا ہے اللہ نے کیا روب دب دبا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا رکھا تھا کہ شیطان اس گلی سے نکل جائے شیطان اس گلی سے بھاگ جائے میرے بھائیو آج شیطان ہم کو دیکھ کر بھاگتا ہے آپ کو دیکھ کر بھاگتا ہے شیطان کو مقام اللہ ہے وہ تو سات میں رہتا ہے ہم خود بھاگ جاتے ہیں لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سے شیطان بھاگ جاتا تھا جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی سے وہ بھاگ جاتا تھا سرانہ ترمزی کتاب المناقب کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر تین ہزار چھسو نمبر تری سکس نائن زیرو شیطان ڈرتا بھی ہے شیطان آپ سے ڈرتا ہے اے عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان ڈرتا تھا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو پاور دے رکھا ہے جنات کو اللہ تعالیٰ نے جو پاور دے رکھا ہے اس کے باوجود بھی وہ غیب کا علم نہیں جانتے اس کے باCare اس کے بعد غیب کا علم نہیں ہے جانکاری نہیں ہے وہ عالم غیب نہیں ہے چھپی ہوئی چیزوں کو وہ نہیں جانتا راز وہ نہیں جانتا اگر وہ جانتا ہوتا تو سلمان علیہ السلام کی موت کی خبر فوراً اسے لگ گئی ہوتی اللہ نے کیا کہا سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر چودہ فلمہ قضینا علیہ الموت مادلہم لا موته الا دابت الارض تاکل من ساتہ فلمہ خر تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی الازاب المہین جب ہم نے سلمان کے لئے موت کا فیصلہ کیا تو ان لوگوں کو زمین کے اس پیرے نے خبر دی جو سلمان علیہ السلام کی لاتھی کے نچلے حصے کو کھا رہے تھے جب سلمان گر گیا تو جنات کو بات سمجھ میں آگئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو دردناک عذاب میں نہ ہوتے اس آیت سے یہ پتا چلا جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے اس آیت سے یہ پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ کے لئے دنیا سے جاتے ہیں اس آیت سے یہ پتا چلا جو یہاں آیا ہے وہ جانے کے لئے آیا ہے کوئی یہاں رہنے کے لئے نہیں آیا اس سے یہ بھی پتا چلا دنیا کے اندر کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو جائے موت آنی ہی آنی ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے نگور سکندر نہ ہے قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنات کو جو پاور دے رکھا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا کیا مقام میں مرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کبھی بھی وہ خواب میں نہیں آ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت خواب میں وہ اختیار نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح مسلم کتاب رویا کتاب نمبر بیالیس حدیث نمبر دوہزار دو سو چھہ سٹ ٹو ٹو سک سکس جس نے مجھے خواب میں دیکھا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا بلکل اس نے سج دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا سب کی صورت بدل سکتا ہے سب کی صورت میں آسکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس انسانی شکل میں آیا سراقہ بن مالک کی شکل میں گزوِ بدر میں آیا تھا پھر شیخ نجدی کی شکل میں دارون ندوہ میں آیا تھا جیسے ہم کو پتا چلتا ہے سیرت کے حوالوں سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں خواب میں نہیں آسکتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی یہ کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ واقعی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے خواب میں دیکھنے والا اگر دعا پڑھ کے سویا سونے کی دعا اللہمہ بسم کاموت و وحیہ دعا پڑھ کے سویا اور خواب میں دیکھا کیا دیکھا خواب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داری سفید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہٹے کٹے ہیں کیا خیال ہے آپ کا سیرت کی کتاب اٹھائیے حدیث کی کتاب اٹھائیے اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے بتا دوں سچا ہے کہ جھوٹا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ اس حدیث پر عمل کرے اور جھوٹی چیز دیکھیں اور کہیں میں نے واقعی دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی سفید تھی نہیں داڑھی کے چند بال سفید تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ قدوالے تھے نہ پتلے تھے نہ موٹے تھے آپ کا سینہ چھوڑا تھا تو لمبی داڑھی سفید داڑھی پوری داڑھی سفید ہو جائے لوگ بزرگی کو بتانے کے لئے بیان کرتے وہ آدمی جھوٹا ہے صحیح خواب نہیں ہے اس کا تو حدیث کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیا ہے آپ کی شکل و صورت کیسی ہے اس چیز کو حدیث پر تولہ جائے گا حدیث کے حساب سے جانچا جائے گا دیکھا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے ہیں نہ بہت گڑے ہیں میانہ قطقے ہیں تو اگر جس نے دیکھا تو نصیب اس نے دیکھا شیطان کبھی کبھی آواز لگاتا ہے اور یاد رکھئے گا گدھا جب بھی آواز لگا ہے اور گدھے کی جب آواز آپ سنیں دھیچو دھیچو کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے تو کچھ جانور ایسے ہیں اللہ نے اس کے اندر بھی پاور رکھی ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ سکتے انسان تو نہیں دے سکتا کہیں کہیں نظر تو آتے لیکن بعد بھی پتا چلتا اس کی اصلی صورت کیا ہے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو شیطان کو دیکھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا صحیح بخاری کتاب بدل خلق کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 3303 اگر تم لوگ مرگ کی آواز سنو مرگ بانگ دیتا مرگ کی آواز سنو مرگ جب آواز دے اس کو سنو تو اللہ کا فضل تلاش کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے تو مرگ فرشتے کو دیکھ سکتے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ اور جب تم گدھے کی آواز سنو فَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو عَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمِ پڑھو فَإِنَّهُ رَآ شَيْطَانًا کیونکہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے تو کچھ جانور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ لے اور کچھ جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ لے شیطان کا کام ہے لوگوں کو بھٹکانا لوگوں کو برائی کی طرف لے آنا بڑے گناہ چھوٹے گناہ سمیں ملوث کر دینا لگائے رکھنا بجائے رکھنا مقصد ایک ہی ہے کہ جہنم میں لے جانا کفر پر اُبھارتا ہے اللہ کی انکار پر اُبھارتا ہے کہ جی ایک اللہ کو نہیں ماننا جبکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے شیط پر اُبھارتا ہے لوگوں کو ادھر ادھر لے جاتا ہے ایک در سے ہٹا کر کئی دروازوں پر لے جاتا ہے کئی در پر لے جاتا ہے ایک جگہ سجدہ کرنا چاہئے تو کئی جگہ اس کے سر کو جھکاتا ہے جو رب کے سامنے جھکے گا وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور جو رب کے سامنے نہیں جھکتا وہ سب کے سامنے جھکتا ہے جو رب کا وہ سب کا اور جو رب کا نہیں وہ کسی کا نہیں کیسے ہو سکتا ہے کیا کرتا ہے لوگوں کو کفر میں مبتلا کرتا ہے قرآن کی آیت بغور کیجئے سورہ حشر سورہ نمبر 69 آیت نمبر 16 شیطان کی مثال ہے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے تم کفر کرو اللہ کا انکار کر دو نوز باللہ پھر جب وہ انکار کر دیتے ہیں اس کے جہاں سے میں آ جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے میں تم سے بے نیاز ہوں میں رب العالمین سے ڈڑھتا ہوں دیکھا آپ نے بہلایا فسلایا بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پر رہے ہیں بار بار اس کے پاس جاتا ہے بہلاتا ہے فسلاتا ہے اور لوگوں کو اپنے جہاں سے ملی آتا ہے آج دنیا کے اندر دیکھ لیجئے کس کی تعداد زیادہ ہے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اس کی تعداد زیادہ ہے چیلے چپاٹے ہیں اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اس کی بات مال لیتے ہیں نقصان کس کا ہے نقصان خود انسان اپنا کر رہا ہے شیطان تو جائے گا ہی جہنم میں ابلیس تو جائے گا ہی جہنم میں لیکن اکیلے نہیں جائے گا پوری ٹیم کو لے کر جائے گا اس لئے غور کرنا ضروری ہے کہ ہم کس کی بات مان رہے ہیں شیطان کی بات مان رہے ہیں یا اللہ کی بات مان رہے ہیں رحمان کی بات مان رہے ہیں تو شیطان کا مقصد شیطان کا کام اہم کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کفر میں مقتلا کر دے تاکہ لوگ اللہ کو چھوڑ دے دوسرے کے در کی طرف چلے جائے اور اس کا نقصان ہو جائے ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی شیطان کے مختلف راستے سے ہمیں بچا کے رکھے آئندہ نشست میں بھی انشاءاللہ شیطانوں کی دنیا اس کے تعلق سے بات ہوگی ضرور سنیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی